اسلام علیکم ناظرین کرکٹ کی دنیا سے ایک تشویشناک خبر ہے پاکستان کے اوپنر عبید علی تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں آپ کو اسی ویڈیو میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاتے ہیں پاکستان کے اوپنر عبید علی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے عبید علی اسی تشویش ناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں آپ کو بتاتا چلے کہ پاکستان کے میاناز بلے باز عبید علی آج صبح ہسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں دومیسٹک کرکٹ میں جاری تا جس میں عبید علی کو دل کا مرض ہوا اور پہلی دفعہ اس نے اگنور کر دیا لیکن کچھ ہی وقفے کے بعد عبید علی کو یہ درد دوبارہ محسوس ہونے لگا اور یہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ ان کو ہسپتال لے جانا پڑا پہلے تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ پاکستانی کرکٹر عبید علی کے صحتیابی کے لیے ضرور دعا کیجئے گا اللہ تعالی ان کو جل سے جل سے حتیاب کرے عبید علی کو جب ہسپتال لیا گیا تو ان کا ایسی جی کیا گیا ابھی ان کے ریپورٹ آنا باقی یہ پتہ چلے گا کہ عبید علی کو ہارٹ اٹیک تو نہیں ہوا ہے اللہ تعالی ایسا نہ کرے کیونکہ عبید علی ایک اچھا کرکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھا انسان بھی ہے اور ریسنٹلی بنگلہ دیش میں ٹیس میچ میں عبید علی نے ڈبل سنچری بھی بنائی تھی عبید علی پاکستان کے ایک میاناز اپنر ہے اور پاکستانی کرکٹر کا قیمتی اساسہ ہے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ عبید علی کی صحتیابی کے لیے دعا کیجئے گا عبید علی ابھی ہسپٹل میں موجود ہے عبید علی کی صحتیابی کے لیے پاکستان کے دیگر کرکٹر بابر آزم محمد رزوان شویب ملک مزبہ الہاق وکار یونس وسیم اکرم نے بھی دعائے کی ہیں پاکستان کی ساری ٹیم آج سو گوار ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ عبید علی کی اچھی صحت کیلئے دعا کیجئے گا اللہ تعالی عبید علی کو اچھی صحت اتا کرے